بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہیں انسان کی روح جسم سے کیسے نکلتی ہے مومن کی روح جسم سے کیسے نکلتی ہے اور ایک کافر کی گرہگار کی روح جسم سے کیسے نکلتی ہے اور اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوتے ہیں سب ہی کچھ آپ کو اس انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر جاننے کے لیے ملیں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ہم ساتھ تھے ایک انساری صحابی کا انتقال ہوا تھا اور اب یہ قبر تیار کی جاری تھی تو ہم سب قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کریم علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ علیہ السلام زمین کو اسے قرید رہے تھے اور پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ کیا جانتے ہو جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے تو فرشتے نورانی شکل والے ایسے ان کے نورانی چہرے جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور وہ مومن بندہ جس کی روح قبض ہونے والی ہے اس کے سرانے پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم سے روح نکل تو وہ روح ایسے اس کے جسم سے نکلتی ہے جیسے مشک کی بوٹل سے مشک کی جو خوشبو آتی ہے مشک کی خوشبو کی بوٹل سے ایک مشک کی خوشبو کا قطرہ ایسی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا یار مشک کی بوٹل کے اندر سے اتر کو نکال کر لگاؤں گے تو پتہ چلتا ہے ایسے اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے وہاں سے اور اتنی آسانی کے ساتھ اس مومن کی روح نکل جاتی ہے پھر وہ جو جنتی کفن اس کے لئے لائی گیا تھا اور جو خوشبو اس کے لئے لائی گئی تھی اس کو جنتی کفن پنایا جاتا ہے اور خوشبو لگائی جاتی ہے اور فرشتے اس کی روح اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پھر اس کی روح کو لے کر کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی وہ جو خوشبو اس کو لگائی گئی تھی اور اس کے جس میں سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو فرشتے سن کر تحجب میں پڑ جاتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے اور یہ خوشبو کس کی ہے تو اس کا نام لے کر کہ فلا بن فلا ہے اور فلا بن فلا کی یہ خوشبو ہے فرشتوں سے کہا جاتا ہے تو فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں پھر اس کے لئے پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر دوسرے آسمان کے اور پہلے آسمان کے سارے فرشتے اس کو دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لئے آتے ہیں پھر تیسرے پھر چوتھے پھر ساتھوے آسمان پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں جب اس کی حاضری ہوتی ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے کو اس کی کتاب اللیین میں لکھو اور اس کو زمین پر رکھ دو اس لئے کہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا اور پھر ان کو میں زمین سے ہی اٹھاؤں گا پھر سارے فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا رب تیرا کون تو وہ کہتا ہے رب میرا اللہ پھر فرشتے کہتے ہیں بتا دین تیرا کیا تو وہ کہتا ہے دین میرا اسلام پھر آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں یہ شخصیت کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا تھا بتا تو وہ کہتا ہے یہ ہمارے نبی رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم ہے مومنوں کیا مزہ آئیں گا اس وقت جب ہم سے پوچھا جائیں گا ہم عاشقوں سے کہ بتاؤ ان شخصیت کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا تھا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے مصطفیٰ خود کہہ دے کہ یہ آنے والا میرا عاشق آیا ہے یہ آنے والا میرا امت ہی آیا ہے مزہ تو تو بھئی اللہ تعالیٰ ہم کو رصیب کرے تو فرشتے پھر اس سے پوچھیں گے بتا تجھے پتا کیسے چلا تو وہ بندہ کہیں گا مومن کہ میں نے کتاب میں پڑھا قرآن میں پڑھا اور میں نے تصدیق کی تو ایک آسمان سے پکارنے والے کی آواز آئیں گی اور کہیں گا یہ میرا بندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کا بستر لگاؤ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دو اس کو جنتی لباس پہناو اور اس کو سلا دو ایسے جیسے پہلی رات کی دل ہنس ہوتی ہے سلا دیا جائیں گا جنت کا دروازہ کھولیں گا وہ دیکھیں گا اس کی قبروں کو وسیق فراقی عطا کر دی جائیں گی بڑی کر دی جائیں گی اتنی بڑی کہ وہ دیکھتا ہی رہیں گا اور آخری نگاوش کی پڑھیں گی وہاں بھی میدان نظر آئیں گا پھر آقا علیہ السلام فرماتے کافر کیوں جب پرواز کرنی ہوتی ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور بیٹ جاتے ہیں ایک ٹاٹھ لے کر پھر ملک الموت آتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے روح قبض ہو نکل جاؤ تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آسان کر کے بتا دوں کہ ایک نرم کپڑا جیسے کانٹوں میں پسا ہوتا ہے اور اس کو کیچا جاتا ہے تو کپڑا کیسے نکلتا ہے کہ اس کے پورے چھتڑے اڑ جاتے ہیں اس طریقے سے ایک کافر کی روح نکلتی ہے کہ جیسے نرم کپڑا کارٹوں میں پسا ہوا نکلتا ہے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے ایسے کپڑا نکلتا ہے پھر اس کی روح کو ٹانٹ میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہی کہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے آسمانوں پر اور اس کی روح سے مردار کی ایسی بدبو آتی ہے یہ فرشتے کہتے ہیں یہ کون خبیس جان ہے تو اس کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ فلا بن فلا کا بیٹا ہے ایسی بدبو پھر فرشتے آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی روح کو لے کر لیکن وہ دروازے نہیں کھولتے فرشتے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو زمین پر پھیک دو اس کی روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے قرآن کے آیت پر اس کا مفہوم ہے کہ ان کے لئے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کو آسمان سے نیچے پھیک دیا جاتا ہے اور پھر اس کی روح اپنے جسم میں واپس آ جاتی ہے پھر فرشتے سے سوال کرتے بتا رب تیرا کون وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا دین تیرا کیا تو کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا پھر کہتا ہے فرشتے سوال کرتے شخصیت کے بارے میں کیا سوال کیا عقیدہ رکھتا تھا زمین پر وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا تو آسمان سے پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ جھوٹا ہے اس کے لئے جہنم کا بچھو نہ بچھاؤ جہنم کی کھڑکی کھول دو اور اس کو جہنم کا لباس پہناو اور اس کی قبر کو ایسے سکڑا دی جاتی ہے ایسے تنگ کر دی جاتی ہے کہ در کی پسلیاں ان پسلیوں میں یوں مل جاتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں مومن کی قبر میں ایک نورانی شکل والا ایک شخص آتا ہے ایک اچھی خوشبو والا اور آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا دین ہوں جس کا تجھ سے وعدہ لیا گیا تھا میں وہ تیرا دین ہوں تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ مولا جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں تیرے انعامات دیکھو تیرے اکرامات دیکھو اللہ رب عزت دیکھو لیکن جب ایک کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک اللہ اکبر بدبودار شکل بدبودار اللہ اکبر ایک شخص بدبودار آتا ہے اس کی شکل بڑی بیکار سی ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے وہ قبر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کون ہے تو تو وہ کہتا ہے میں تیرا دین ہوں جو تُو دنیا میں عقیدہ رکھتا تھا میں تیرے برے آمار ہوں جو تُو نے دنیا میں کیے تھے اللہ اکبر تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا قیامت قائم نہ کرنا اس لئے کہ مجھ میں طاقت نہیں تیرے عذاب کا سامنا کرنے کے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو سوچو اس قبر میں ہم کیا کریں گے اگر ایمان پر موت نہیں ہوئی تو ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائیو سوچو تو سی اس لئے ہمیشہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا کرے ثابت قدمی عطا کرے ایمان پر